بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبداللہ سمین موٹیویشن سپیکر ینگیس کارپوریٹ رینر اور سی ای او آف ویب چینل پی این ایش ڈی ویلکم ٹو مینٹ موٹیویشن آج ٹو مینٹ موٹیویشن میں میں آپ کو پرسویشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں پرسویشن یعنی کہ اپنی بات پر لوگوں کو قائل کرنا اور ان کو منانا اب منانا ان ایسنس پوزیٹیف سنس میں نیگٹیف بالکل بھی نہیں اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جو بات آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو وہ حق اور سچ کی ہونی چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے اور دوسری بات جب آپ نے لوگوں کو قائل کرنا ہوتا ہے اپنی بات پہ تو ایک چیز امپورٹنٹ جی ہوتی ہے کہ آپ ان کے لئے انسپیریشن بنو یعنی کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو آپ اپنے کیریکٹر کو مضبوط کرو اپنی پرسنیلیٹی کو مضبوط کرو تو آپ لوگوں کے لئے جب انسپیریشن بنتے ہو تو آپ کی کہیں بھی بات کو لوگ غور سے سنتے ہیں اگر آپ نے نوٹس کیا ہو ایک پروفیسر ہو پڑا لکھا انسان ہو جو لیکچر اچھا ڈیلیور کرتا ہو اور اس کے مقابلے میں ایک انپڑ ہو تو دونوں اگر سیم بات بھی کہیں گے تو زیادہ تر لوگ پروفیسر کے ہی حق میں ہوں گے کیونکہ وہ انسپیریشن ہے لوگوں کے لئے تو پہلے آپ نے انسپیریشن بننا ہے اس کے بعد ضروری ہے کہ جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہو اور ان کو اپنی بار پر قائل کرنا چاہ رہے ہوتے ہو تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ اکثر کانفریکٹ بھی ہو جاتا ہے لڑائی بھی ہو جاتی ہے معاملہ خراب بھی ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ تھنڈے دماغ سے سوچیں اور وہاں پر فائٹ کرنے کے بجائے اپنی بات کو دلائل کے ساتھ پیش کریں اور ان کو سمجھائیں اور پھر پروف کریں اس چیز کو تاکہ آپ کے لئے بھی آسانی ہو اور اس پرسن کے لئے بھی آسانی ہو اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ دہان رکھیں کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ نرم لہجے میں ہو اور اس سے صرف کسی ایک انسان کا فائدہ نہ ہو بلکہ پوری کومیونٹی کا فائدہ ہو کیونکہ جب آپ لوگوں کے لئے کومیونٹی کے لئے کچھ ٹپ لیتے ہو اور کوئی آواز اٹھاتے ہو تو اس سے ہر بندہ آپ کے ساتھ اگری کرتا ہے اور کوئی بندہ بھی آپ کے ساتھ ڈس اگری نہیں کرتا تو اس لئے یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہو تو آپ میں پرسویشن کی سکل پیدا ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو اپنی بات پر کائل کر لیتے ہو تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن دبا دی جگہ اجازت دے عبداللہ سمیزم کو بہت شکریہ اللہ حافظ